کہ منافقوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا منافق کہتے کس کو ہے منافق کہتے کس کو ہے اس کے لئے بہت آسان سی تعبیر میں آپ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان والے بیان فرمائے اس کے پاس بکر والے بیان فرمائے اور پھر منافقوں کو ذکر فرمایا دیکھئے تو چیزیں ہیں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لے کر ہی آ جائے زبان سے بھی اور دل سے بھی ایسا آدمی شریعت کے زبان میں کہہ رہے گا مسلمان یا مومن جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی رہی باتوں کو مان لے زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے ایسے آدمی کو کیا کہیں ہیں مومن مسلمان چاہے مومن کہیں چاہے مسلمان کہیں ایسا آدمی مسلمان کہہ جائے گا اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ زبان سے مانے نہ دل سے مانے ایسا آدمی شریعت کی زبان میں کہلاتا ہے کافر کیا کہیں گے اس کو کافر جو آدمی نہ زبان سے مانے رہا نہ دل سے مانے رہا ایسا آدمی کافر ہے کفر کے اندر پڑھا ہوا اور جو آدمی کیا معاملہ کرے زبان سے تو کہیں میں نے اللہ اس کے رسول کو مانے لیا لیکن عمل اور دل سے وہ اپنے اللہ اس کے رسول کو نہ مانے ایسا آدمی شریعت کی زبان میں کیا کہلے گا منافق یہ ہے منافق زبان سے کچھ اندر کچھ ایسا آدمی منافق کہا جاتا ہے اور منافقوں کی رسٹ بہت لگی ہے اور آج کے زمانے میں کون کون لوگ منافقی میں آئیں گے وہ سب تفصیل انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ نے آ رہی ہے پہلے مضمون ذہن مشین فرمالے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے کفر اور ایک ہے منافق تو جو آدمی زبان اور دل دونوں سے مانے اسے کیا کہیں گے مطلبان اور جو آدمی نہ زبان سے نہ دل سے اسے کیا کہیں گے کافر اور جو آدمی خالی زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ سے کیا کریں گے منافقی یہ سین چیزیں وہ بھی بنیان موسیقی 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 موسیقی